اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ام السیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے متعلق ایک روایت آتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ان کی پیٹھ میں روشن ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ منظر دیکھ کر تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی کمر کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے اور ان کی کمر میں اس نور کے ظہور کو دیکھ دیکھ کر حیران ہونے لگے حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو اپنے پیچھے جمع ہوتے دیکھ کر اللہ عز و جل سے عرض کی کہ اے پروردگار ان سب کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ میری پیٹھ کو دیکھ رہے ہیں حق تعالیٰ نے فرمایا یہ محمد خاتم الانبیاء کے نور کو دیکھ رہے ہیں جن کو میں تمہاری پیٹھ سے نکالوں گا کہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ اس نور کو ان کے جسم کے اگلے حصے میں منتقل کر دے تاکہ یہ فرشتے ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو جنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس نور کو ان کی پیشانی میں منتقل فرما دیا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ اس نور کو ان کے جسم میں ایسی جگہ پر منتقل فرما دے جہاں سے وہ خود بھی اس کی زیارت کر سکے چنانچہ اللہ نے اس نور کو آدم علیہ السلام کی شہادت کی انگلی میں منتقل فرما دیا اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو یہ نور واپس ان کی پیٹھ میں پہنچا دیا جہاں انسان کا نطفہ ہوتا ہے مگر پھر بھی یہ نور ان کی پیشانی میں چمکا کرتا تھا اور ایک روایت میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی درخواست پر یہ نور ان کی شہادت کی انگلی میں منتقل ہوا تو انہوں نے کہا کہ اے پروردگار کیا اس نور میں کا کچھ حصہ اب بھی میری پیچھ میں باقی رہ گیا ہے تو حق تعالیٰ نے فرمایا ہاں ان کے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص اور قریب ترین صحابہ کا نور باقی رہ گیا ہے آدم علیہ السلام نے ارس کی کہ اے پروردگار اس بقیہ نور کو میری باقی انگلیوں میں منتقل فرما دے حق تعالیٰ نے وہ بقیہ نور ان کی باقی انگلیوں میں منتقل فرما دیا چنانچہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نور بیچ کی بڑی انگلی میں آیا عمر فاروق کا نور رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نور جو ہے اس کے برابر والی انگلی میں ظاہر ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نور اس کے بعد والی انگلی میں ظاہر ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نور انگوٹھے میں ظاہر ہوا اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھا لیا شیطان کے ورغلانے پر وہ تفصیلات میں آپ سے پہلے شیئر کر چکا ہوں تو یہ نور واپس ان کی پیٹھ میں چلا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا گیا تو ام السیر میں علامہ علی ابن برحان الدین حلبی رحمت اللہ علیہ نے اس جلد نمبر ایک میں اس کو نقل کیا ہے اس کے علاوہ یہ کتاب بحر العلوم میں بڑی تفصیل سے یہ ذکر ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت بھی جو ہے ام السیر میں نقل ہے علامہ علی ابن برحان الدین حلبی سے ذکر کرتے ہیں کہ پھر یہ نور آدم علیہ السلام سے نکل کر ان کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام میں منتقل ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی شان بیان کی جائے کم ہے اس لیے تو میرے رب نے کیا فرمایا ورفعنا لکا ذکرک کہ آپ کی خاطر آپ کا ذکر خیر بلند کر دیا ہے اور بلند پہ حد نہیں لگائی سبحان اللہ اللہم سلی علی محمد و علی محمد سبحان اللہ لاکھنے کے لئے شکریہ 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 سبحان اللہ سبحانه